مرادباد میں لگتار واہن چیکنگ ابھیان چلایا جا رہا ہے جس کے تحت یاد ایاد کے نیموں کا پالانہ کرنے والے واہن چالکوں کے چالان کٹے جا رہے ہیں اور ان سے جرمانہ وصولہ جا رہا ہے اس دوران پولس نے ایک یوک کا بھی چالان کٹ دیا تھا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اب وہی یوک کئی دنوں تک لگتار محنت کر کے ایسے پولس کرویوں کے فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے جو یاد ایاد کی نیموں کا اولنگن کر واہن چلا رہے ہیں اس کے بعد مرادباد ٹریفک پولس نے ان پولس والوں کی بائیکوں کے بھی چالان کٹ دیا ہیں ٹریفک پولس کا کہنا ہے کہ کانون سب کے لیے برابر ہے جو بھی سوشل میڈیا کی ماتھیم سے فوٹو مل رہے ہیں ان کا چالان کر رہے ہیں یہ ابھیان بھی چلا جا رہا تھا کہ سبھی لوگ گیا تیاریات نیموں کا پالان کریں وہی پولس والوں کے فوٹو کھیچ کر وائرل کرنے والے یوک کی پہچان نہیں ہو پائی ہے وہی یوک کون تھا اور کیا واقعی اس کی موٹر سیکل کے چالان پولس نہیں کیا تھا اس بات کے بھی مرادباد پولس پشتی نہیں کر رہی ہے ٹریفک پولس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ فوٹو کس نے کھیچے اور کس نے وائرل کی ہمیں جو بھی فوٹو ملے ہیں ہم ان پر چالان کی کاریوائی کرتے ہیں بھلے ہی فوٹو کھیچنے والے یوک کی پہچان نہیں ہو پائی ہو اور اس نے فوٹو کیوں کھیچے اس بات کبھی پتہ نہیں چل سکا ہے لیکن سوشل میڈیا پر لوگ یہی کمنٹ کر رہے ہیں کہ چالان ہونے سے ناراض ایک کیوقت نے پولس والوں کے یا فوٹو کھیچ کر سوشل میڈیا پر وائرل کیے ہیں پولس والوں کے بینہ ہیلمٹ موٹر سائکل چلاتے ہوئے فوٹو شہر کے علاقوں میں کھیچے گئے ہیں اور پھر ان پر سمیں اور تاریخ لکھ کر وائرل کر چناؤتی دی گئی تھی کہ پولس ویبھاگ میں اگر ہمت ہے تو ان پولس والوں کے چلان کر کے دکھائیں اس کے بعد لوگوں نے ان وائرل فوٹو کو مرادوار پولس کو ٹیک کر دیا جس کے بعد یہ آتا ہے کہ پولس نے بائیکوں کی نمبر کے ادھار پر ان بائیکوں کا چلان کٹ دیا ہے حالانکہ سوال اب بھی برکر آ رہے کہ آخر وہ کون شخص ہے جس نے صرف پولس والوں کے ہی فوٹو کھیچے اور انہیں وائرل کر دیا آخر کیوں یہ شخص پولس والوں سے اتنا ناراض تھا پھر حال یوک نے اپنی پہچان چھپاتے ہوئے فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیئے اور پولس والوں کا چالان بھی ہو گیا لیکن اب پولس والے یوک کی پہچان کرنے میں جھٹ گیا ہیں سوشل میڈیا میں یہ خبرتیجی سے وائرل ہو رہی ہے دیکھئے نیم سب کے لئے برابر ہیں جو بھی کوٹو بائرل ہو رہے ہیں یا جو پبید کے بھی لوگ ہم کو کوٹو بھیج دے رہے ہیں اور جو پلس والے ہیلیمٹ میں لگا رہے ہیں یا ان کی کاری پہ نمبر پلیٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں ہم لوگ چالان لگاتار کر رہے ہیں اور یہ ہمارا ابھیان بھی چلا ہے اس ابھیان میں ہماری فیگر بھی بن رہی ہے اور سب کو ڈائریکشن دے رکھا ہے سب کو بتا رکھا ہے کہ اس طرح کا کسی کو چھمو نہیں ہے سب کے لئے کانون برابر ہیں اور سر یہ کس نے کرے ہیں وائرل کوٹو اس پر لکھا جا رہا ہے کہ وہ گوشی آیا ہے وہاں تھا گوشا تھا پولیس سے ناراستہ چران کٹنے کے لئے سے حالی تو صرف پولیس کے ہی گوٹو وائرل گئے اس کی جہاں چاہتا ہے یہ پہچانوں پر یہ کون بھی اکتی تھا نہیں اس کی پہچان کی ابھی نہیں کری گئی ہے نہ ہی اس سے ہمیں مطلب ہے اگر وہ بغیر ہیلیمٹ کے اور نمبر پلیٹ کے چل رہی ہے گاڑی تو جیسے عام گھنٹا کا ہے ویسے ہی پولیس والا ہے تو اس میں تو مکاروئی کرنے ہی کرنی ہے اس میں کسی جو بائرل کر رہا ہے تو وہ اپنے دائتوں کو نوہا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پکار کے اپنی خونتس کسی کے ساتھ نکالنا ہے میں اس پر لکھا ہوا ہے سوچل میڈیا پر کہ وہ ناراستہ چالا نہیں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں تو نیم کا پالن کرنا ہے اگر کوئی پولیس والا ہیلیمٹ نہیں لگایا ہے تو ہمیں تو نیمان سار اس پر کاروئی کرنے ہی موسیقی